مصود احمد صاحب نے بھی جوائن کی ہے مصود صاحب آپ کی قیمت کا بہت شکریہ اہم ڈیویلپمنٹ آ رہی ہے حزباللہ کے جو اہم لیڈر ہیں حسن نصرلہ ان کی شہادت کی تزدیق کر دی گئی ہے حزباللہ کی جانب سے سیچریشن کہاں جاتے بھی آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں ایک نئی ہے یہ ڈیویلپمنٹ تھی آپ سمجھے کہ ایک لارڈ سکیر ائر کمپینڈ ازرائیل نے سٹارٹ کیا تھا اور نیو وار ایبجیکٹیب سا ان کا یا کہیں سیکنڈ میجر کمپین تھی آفٹر رضا اور اس میں بھی دیکھیں انہوں نے سسٹیمیٹک وہ گئے ہیں انیشلی انہوں نے جس طرح سے وہ پیجر اٹیکس کی ہیں اس کے بعد ان کے واقعی ٹاکیس والا اٹیکس ہوئے ہیں اور اس کے بعد کمانڈ این کنٹرول کو دیکھیں انہوں نے اس کو پیرلائز کیا اور اس کے بعد پھر ائر اٹیکس پہ گئے ہیں اور ائر اٹیکس کے بعد دیکھیں کہ اس میں تارگٹ انہوں نے کیا ہے کہ جو ملٹی لیڈیشپ ہے جو پلٹیکل لیڈیشپ ہے حماس کی ان کو کیا پھر جو راکٹ لانچنگ سائٹ سے یا میزائل لانچنگ سائٹ سے ملٹی انسٹالیشن سے جو حضب حضب اللہ کی ان کو تارگٹ کیا اور دیکھیں جو کل صبح جو سٹائکس ہوئی تھی وہ حضب اللہ کا ہیڈکوارٹر تھا جہاں پہ ریپورٹلی اس وقت وہ موجود تھے حسن نصرل رہ جو سیکرٹی جنرل تھے بیسکلی وہ لیڈ کر رہے تھے فادلہ سٹائٹی ٹوئی ایر سے حماس کو لیڈ کر رہے تھے اور ان سے پہلے بھی جو لیڈر تھے عباس الموسیبی ان کو بھی جو ہی وزہ فانڈنگ میمبر جو فانڈیر تھے حضب اللہ کے ان کی بھی اسیسنیشن اسرائیل نے کی تھی نائنٹین نائنٹی ٹو میں پھر اس کے بعد سے حسن نصرلہ نے ان کو ٹیک آور کیا تھا نصرللہ کی اصل بات یہ ہے ہی وزہ ڈرائیونگ فورس اور کریزمیٹک پرسنالیٹی تھی اور جس کے اس دقیرے تمام جو حضب اللہ والے متحیط ہیں لیکن یہ کہ ایک انیشیل ایک شعب ضرور ہوگا کیونکہ ایک سٹھ بیک ہوگا حضب اللہ کے لیے بھی ایران کے لیے بھی ایران کے لیے اس لیے بھی سٹھ بیک ہوگا دیکھیں کہ ایران کے بہت بڑی پروکسی تھی تو ایران کیپنی اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ فیلیر ہے کہ وہ ایک ایران کے لیے مسئلہ ہے ایران کے عدروائز دیکھیں ان کی کوشش یہی تھی کہ کوئی جنگ میں انوال نہ ہو لیکن جس طرح کے حالات جا رہے ہیں تو میرا حال میں حالات بگڑ سکتے ہیں اس صورتحال میں اب حسن نصرللہ کو ریپلیس ہو جائے گا ایک اور آئے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھائے گا لیکن صاحب تحریک جو ہے وہ ہمیشہ سے چلتی رہتی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے